بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم مائی نمیز بکار علی پرام سی پی ایس سکول لالا موسا آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ کمیسٹری کے ڈیفنیشن کے بعد آج ہم کمیسٹری کی شاہوں کے بارے میں پڑھیں گے یعنی کمیسٹری کا علم بہت بڑا علم ہے اسے مزید آگے جو ہے وہ کئی پرانچس کے اندر تقسین کیا گیا ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم جس پرانچ کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے فیزیکل کمیسٹری سو فیزیکل کمیسٹری کے اندر میں نے ایک ڈیفنیشن لکھی ہے اس کی یعنی ایک مزید کی وہ شاہ جس میں ہم مادے کی خصوصیت اور اس کی ترکیب میں کیا تعلق ہے کیا ریلیشنشپ ہے اس کی سٹڈی ہم کرتے ہیں سو بیسیکلی اگر بات کی جائے تو یہ ریلیشنشپ ہے کس کا ترکیب یعنی کمپوزیشن پلاس خصوصیات یعنی پراپرڈیز کا یعنی اس دانچ کے اندر ہم جو ہے وہ مادے کی جو ترکیب ہے اس کی جو خصوصیات ہے ان دونوں میں آپس میں کیا ریلیشنشپ یا اس کا مطالعہ کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں تو ہمارے پاس وارٹر ہے ایچ ٹو او تو اگر ہم وارٹر کی کمپوزیشن دیکھتے ہیں اس کی ترکیب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہائیٹروجن پلاس آکسیجن جہاں وہ کمبائن ہو کر جہاں وہ رییکشن کر کے پانی بناتے ہیں تو یہ دو ایلیمنٹ ایسے ہیں جو اس کی ترکیب کے اندر ہیں یعنی پانی کو بنانے میں دو ایلیمنٹ جہاں وہ حصہ لیتے ہیں اور رییکشن کرنے کے بعد جہاں وہ پانی بناتے ہیں اب ہائیٹروجن پلاس آکسیجن جو ہیں یہ اس کی ترکیب یعنی کمپوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کی جو خصوصیت ہے یعنی پانی کی خصوصیت کیا ہے یعنی اگر یہ دو ایلیمنٹ اس کے اندر ہوں گے تب جا کے پانی بنے گا یہ دونوں ہیں ہائیٹروجن اور آکسیجن جو ہیں وہ آ کے رییکشن کریں گے تب ہمارے پاس وارٹر کا جو ہے وہ مالکیول جو ہے وہ آئے گا ہمارے پاس آئے گا سو وارٹر کے لีے جو ہائیٹروجن اور آکسیجن جو ہیں یہ دونوں انسیونسل جو ہے وہ وہ ایلیمنٹ ہیں یعنی اس کے بغیر پانی بننا ممکن نہیں ہے تو اس کے ترکیب کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہائیٹروجن اور آکسیجن جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں آگے ایک سوسیت کا اس کا سوسیت کے ساتھ کیا ریلیشن ہے یعنی ہائٹروجن اور آکسیجن ہائٹروجن پلاس آکسیجن جو ہے یعنی ہائٹروجن اور آکسیجن دونوں جو ہے وہ مل کر جو ہے ہمارے پاس پانی بناتے ہیں تو اس کی پراپیٹیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا بائلنگ پوائنٹ ٹھیک ہے اور اس کا میٹلنگ پوائنٹ اور اس کا ٹیسٹ بغیرہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے کیسے ہے تو ان دونوں کا اس کی ترقیب اور اس کے ریلیشن کا آپس میں کیا تعلق ہے یعنی یہ دونوں کس طرح آپس میں رییکٹ کرتے ہیں کس طرح آپس میں کمبائن ہوتے ہیں اور کمبائن ہونے کے بعد یہ کیسی ایک سوسیات دیتے ہیں ان کی ایک سوسیات کیسی ہیں یعنی ان سے بننے والے جو پرڈکٹ ہے یعنی ایلیمنٹ کی آپس میں رییکشن کرنے کے بعد جو پرڈکٹ بناتے ہیں اس پرڈکٹ کے اندر وہ اپنی تمام کا حصوصیات جب آگے چھوڑ دیتے ہیں ان حصوصیات کا جو سٹیڈی ہے ان حصوصیات کے جو مطالعہ ہے وہ ہم فیزیکل کیمیسٹی کے اندر کرتے ہیں سو ڈیر سٹوڈنٹس اس کے بعد اگر بات کریں ایٹمز کی تو فیزیکل کیمیسٹی کے اندر ہم ایٹم کی سٹکچر کے بارے میں بھی جانتے ہیں کس طرح ایٹم جو ہے وہ کام کرتے ہیں یا کس طرح جب وہ ایٹم کس چیز کا بنا ہوا ہے سب سے پہلے میں ایٹم کے بارے میں اگر بات کروں فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے گیردر کیا ہیں شیلز ہیں تو نیوکلیس کے اندر یعنی ایٹم کی بات کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے اس کے سب اٹامک سب اٹامک پارٹیکل کی بات کرتا ہوں سب اٹامک پارٹیکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیس میں ہمارے پاس پروٹان ہوتے ہیں اور نیوٹران ہوتے ہیں تو پروٹان کے اوپر جو ہے وہ پازیٹیو جارج ہوتا ہے جبکہ نامس انڈیکیٹ کرتا ہے نیوٹران این یعنی این مینز اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہوتا یہ نیوٹرل ہوتے ہیں اور الیکٹران جو ہیں وہ اس کے شیل کے اندر جو ہے وہ ریوالو کرتے ہیں گھومتے ہیں سو یعنی کسی بھی ایٹم کا جو اٹامک نمبر ہے اس کا جو انصار ہے وہ پروٹان پلاس جو ہے وہ نیوٹران کی تداد کے اوپر ہوتا ہے تو فیزیکل کیمیسٹی کے اندر ہم ایٹم کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو ایٹم کے اندر سب پارٹیکل یعنی پروٹان اور نیوٹران escrito کس طرح جو وہ کام کرتے ہیں اور کہاں کہاں پائے جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم چانتے ہیں نہ صرف اس کے اندر ہم مادے کی ترکیب مادے کی خصوصیات کے بارے میں جانتے ہیں بلکہ فیزیکل کیمیسٹی کے اندر ہم ایٹم کی ساخت کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ایٹم کس چیز کے بنے ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایٹم سب پرٹیکل یعنی پروٹان، لیکٹران اور نیوٹرن سے مل کر بنے ہوتے ہیں پروٹان اور نیوٹران جہاں وہ ایٹم کے نیوکلس میں پائے جاتے ہیں جبکہ لیکٹران جہاں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں اس کے بعد میرے پاس جو کمیسٹری کے اگلی برانچ ہے جو اگلی شاہ ہے وہ ہے آرگینک کمیسٹری نمبر دو آرگینک کمیسٹری یعنی کمیسٹری کی اس شاہ کے اندر ہم کن چیزوں کا متعلیہ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو دیفنیشن میں میں لکھتا ہوں کہ آرگینک کمیسٹری وہ کمیسٹری ہے سائنس کی یا کمیسٹری کی وہ شاہ جس میں ہم آرگینک کمپونڈ اور ہائیڈرو کاربنز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ہائیڈرو کاربنز کے مطالح کرتے ہیں آرگینک کمیسٹری کہلاتی ہے یعنی آرگینک کمیسٹری سائنس کی وہ شاہ ہے یعنی آرگینک کمپونڈ اور ہائیڈرو کاربنز کا مطالح کرتے ہیں اب ہائیڈرو کاربنز کیا ہے یعنی اس کے اندر ہم ہائیڈرو کاربنز پلس آرگینک کمپونڈ کی جو ہے وہ سٹیڈی کرتے ہیں آرگینک کمپونڈ اور ہائیڈرو کاربنز کی ہم سٹیڈی کرتے ہیں اگر ہم بات کریں آرگینک کمپونڈ کی تو آرگینک کمپونڈ کیا ہے یعنی وہ کمپونڈ جن کے اندر کاربن جو ہے وہ بنیادی الیمنٹ ہو یعنی ایسے کمپونڈ جن کے اندر کاربن جو ہے وہ اسینشل ہو کاربن جو ہے وہ لازمی ہو وہ آرگینک کمپونڈ ہیں یعنی آرگینک کمپونڈ کے اندر ہم آرگینک کمپونڈ جس میں کاربن جو ہے وہ لازمی اس کا حصہ ہو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں جیسا کہ میرے پاس ایک مثال ہے اسٹی کیسڈ کی تو اسٹی کیسڈ کا فارمولہ میں لکھتا ہوں آپ کے پاس سی ایچ تھری سی او ایچ ڈیبل بانڈ جو ہے وہ ہائٹروجن کے ساتھ ایسٹیک ایسڈ ہے تو ایسٹیک ایسڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہائٹرو سوری ہائٹروجن کے ساتھ جو ہے وہ کاربن لازمی الیمنٹ ہے یعنی اس کمپونڈ کے اندر اسٹیٹیک ایسڈ کے فارمولے کے اندر کاربن جو ہے وہ اسینشل کمپونڈ ہے لازمی کمپونڈ ہے تو اس قسم کی جو سٹیڈی ہے یا اسے آرگینک ایمسٹی بھی ہم کہتے ہیں اب چلتے ہیں آگے ہائٹرو کاربن کی بات کرتے ہیں ہائٹرو کاربن میں ہائٹروجن پلس کاربن یعنی ایسے کمپونڈ جس کے اندر کاربن اور ہائٹروجن جو ہے وہ لازمی ہوں یعنی ہائٹرو کاربن کہلاتے ہیں ہائٹرو کاربن میں کاربن اور ہائٹروجن جو ہے وہ بنیادی الیمنٹ ہوتے ہیں اس کے بغیر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بھی اور ایلیمنٹ شامل ہو گیا تو وہ ہائیڈرو کاربنز نہیں ہوگا کہ ابھی کمیسٹی کی ساہ کے اندر ہم آرگینک کمپونڈ اور ہائیڈرو کاربن کا مطالیہ کرتے ہیں یعنی وہ کمپونڈ جس میں کاربن ایٹم اسنشل ہو لازمی ہو اسے آرگینک کمیسٹی کہتے ہیں اور جس میں کاربن اور ہائیڈروجن دو ایلیمنٹ جو ہیں وہ لازم ملزوم ہو تو اسے ہم ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں تو ہائیڈرو کاربنز جو ہے اس کی آگے تین جو ہیں وہ گروپس ہیں جیسا کہ میں ہائیڈرو کاربن کی مثال میں لکھتا ہوں ہمارے پاس کیا ہیں ایک الکینز ہے پہلا ہے میرے پاس الکینز جس کا فارمولہ کیا ہے سی ایچ فور اور دوسرا ہے الکینز جس کا فارمولہ ہے ایچ ٹو سی ڈبل بانڈ کے ساتھ سی ایچ ٹو اور تیسرا ہائیڈرو کاربنز میرے پاس ہے الکینز الکینز کے اندر جو ہے وہ ٹرپل بانڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہائیڈرو کاربنز جو ہے واپس میں ملے ہوتے ہیں یعنی میرے پاس مثال میں ہم نے دیکھا کہ میرے پاس تین جو ہے وہ گروپس ہیں یعنی الکینز جس کا جنرل فارمولہ سی ایچ فور ہے اور اس کے بعد الکینز جس میں ہم دیکھتے ہیں گئے ڈبل بانڈ کے ساتھ جب وہ ملے ہوئے کاربن اور ہائیڈروزن اور الکینز کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ ٹرپل بانڈ کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں ہائیڈرو کاربنز یعنی یہ تینوں جو ہیں وہ ہائیڈرو کاربنز کی مثالیں ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھا چکی ہوگی جس میں ہم نے فیزیکل کمیسٹری اور آرگینک کمیسٹری کے باہر میں پڑا انشاءاللہ اپنے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ